میں ذرا مذر صاحب سے پہلے آج کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے اسے دوڑے گھنٹے پہلے کا اس میں آگا رفی اللہ صاحب یہ میں نظر آیا پولس سے گھتن گھتا ہوتے ہوئے یا پولنم گھتا ہوتے ہوئے دائرے ہر سائٹ اپنا موقع ہوگا پاکستان بیپلز پارٹی کے ایمین ہے یہاں ہمارے کراچی سے ہی ہیں آگا صاحب یہ کیا ہوا تھا آج وہ آج وہ یہ کہتے ہیں پواد چودری صاحب اور دیکھیں ہمارے پینل میں بھی جتنے لوگ ہیں مذر صاحب ہوں یا بٹی صاح صاحب آپ کے بھی بہت اچھے دوست ہیں وہ حکومت کے اقدامات کی اکثر اقدامات کی کوئی حمایت نہیں کر رہا لیکن جب اسے صاحب ہوا صاحب نے بڑے سخت زمان کی استعمال کی انہوں نے کہا یہ موالی لگتے ہیں سارے چہرے سے اور یہ موالیوں وہ سارا ٹھیک ہے وہ نہیں ہو رہی چیز زمان کا استعمال لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ مذر صاحب بھی اور بٹی صاحب بھی کہ جب ایک مخصوص نباس کے لوگ مخصوص انداز میں پارلیمانی لوجود میں داخل ہوں گے تو ظاہر ہے وہ ایک کوئی it is not an ideal thing to do تو اس پہ کوئی نہ کوئی force track کرے گی ورنہ اگر کل ایمکی ایم نے بھی یہ کام شروع کر دیا پیپلز پارٹی نے بھی نونے بھی تو عجیب و غریب ماہو لے جائے گا مہم ایم ایز رہتے ہیں فائملیز رہتی ہیں خواتین رہتی ہیں تو یہ آپ نہیں اگری کرتے ہیں اس بات سے آپ کا بھی لڑایا جھگڑا ہو گیا آپ کا بھی پولیس اس بات یہ ہے کہ میں قادر پٹیل اور تارک شاہ جاموٹ ہم ایک پریس کانفرنس کر کے واپس آئیں پارلیمنٹ لوجود سے باہر جو ایم پی اے آسٹیل ہے وہاں پر میں قادر پٹیل صاحب کو ڈراب کر کے دیتی پارلیمنٹ لوجود پہ آیا ہوں تو پولیس کی پولیس کھڑی اور ایک سات منٹ آٹھ منٹ میں انتظار کرتا رہا کہ کوئی گاڑی کو چیک کر رہے ہوں گا کوئی issue ہوگا بہرحال میں نے آخر کار گاڑی سے اتر کے میں ایک پہا ہے میں نے بولا یار کیا issue ہے بولا جی ہمارے آئی جی صاحب ہیں ڈی آئی جی صاحب اندر ہیں تو آپ لوگ اندر نہیں جا سکتے ہیں میں نے بولا اے میں اندر کیوں نہیں جا سکتا ہوں میرا لوجود ہے بولا نہیں بہرحال اس پر میں نے توڑا ان کے ساتھ شور شرابہ کر کے اپنی گاڑی کو اندر لے گیا اندر جب جیسے ہی میں جانے لگا اس نے بیریر اوپر سے کیس کے میرے کھندے پہ لگا میڈیا نے اس کو کور بھی کیا بہرحال کسی طریقے سے سمجھ بات ہم میں بھی نہیں ہے میں لوجھ میں جیسے ہی پہنچا تو ٹی وی کھولا تو ٹی وی میں دیکھا کہ جی وہ خواجہ ساتھ رفیق زخمی ہیں اور پولیس لوجس میں گھس چکی ہے اب جو پی ٹی آئی کا موقف ہے اس ٹیم صاحب میری فیملی اس ٹیم میرے لوجھ میں موجود ہے میں کوئی اتنا بے ضمیر نہیں ہوں کہ کسی بھی میری کولیگ کے انسلٹ ہو رہی ہو میں نے با خدا کوئی لوگ نہیں دیکھے ہاں اگر کسی کے لوج میں چار بندے پانچ بندے ہوں یہ جو سو دو سو بندہ دیکھیں پورے پارلیمنٹ لوجز میں کیمرے لگے ہوئے اگر سو دو سو بندہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی لے کے آتی ہے اس طریقے سے یہ غلط کام ہے ہم کبھی بھی اس کو نہیں ہو کریں گے لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے میں دوبارہ گین آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس پارلیمنٹ میں کیمرے لگے ہیں آپ مجھے ایک اٹھے پچاس بندے دکھا دیں جو آپ چور کی فضا وہ میری فضا ہم کسی بھی غلط کام کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کر سکتے کہ جب پولیٹیکل کر لیکن جب میں نے یہ اندازم کتنے لوگ آئے ہیں انسان اور اسلام کے آگ پارلیمنٹ لوجز میں اندازم دیکھیں یہ جب مولانا آئے اس کے بعد تو واقعی میں سو ڈیٹھ سو لوگ آگئے ہیں جب مولانا آئے ہیں لیکن اس ایشو سے پہلے میں آپ کو الفیہ بول رہا ہوں کہ میں نے آٹھ سے دس لوگ اکٹے کہیں نہیں لکھی میں اس پہ آپ کو حالت دینے کی اطیار ہوں یہ زیادتی ہے یہ غلط بات ہو رہی ہے غلط موقع ابھی دیکھیں گورنمنٹ کتنی گندی حرکت کر رہی ہے کہ میری کلیگز جو ہماری بہن ہیں ان کو پریس کانفرنس کروا رہے ہیں کوئی ایک فوٹی دکھا دے آپ پارلیمنٹ لوجز میں کوئی بندہ اندر آ رہی سکتا ہے جب تک ایم اے نے اس کو یہ سوال میں نے پوچھا ہے ابھی آج سے دس پارہ منٹ پہلے فواج ہوئی صاحب نے جب کہا تو میں نے کہا کہ آئیم شور کے پارلیمنٹ لوجز میں سارے کیمرہ ساویلنٹ ہوتی ہوگی کیونکہ فواج ہوئی صاحب کہتے ہیں کہ خواتین ایم اے نے اس کے گھر کے کمروں کے باہر شور شرابہ ہوا ہے تو میں نے کہا یقین انشاء تو فوٹی دے فوٹی سامنے لے آنی چاہیے انہوں نے کہا جی پریس کانفرنس کی ہے نہیں وہ جنہوں نے پریس کانفرنس کی ہے ان کی شندانہ میرے میرے لوج کے میرے فلور کی نیچے والے فلور میں شندانہ رہتی ہے کوئی اگر ایسی بات ہوتی تو جتنی میری نیسس کی عزت ہے اتنی شندانہ کی بھی عزت ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ غلط ہے یہ پولیٹیکل پونٹ سکورنگ کی جاری ہے جو کہ اچھی بات نہیں ہے آج جو سارا واقعہ ہوا نا دیکھیں اگر یہ صاحب کچھ ایسا تھا بھی تو ان کو چاہیے تھا اس ویکر صاحب کو بولتے اس ویکر صاحب کے ماتحدہ سارے سپیکر صاحب ہے میں نے اس کو پوچھتے کہ بھئی آپ کے لوج میں یہ کون لوگ ہیں تو جو اس لوج سے یہ سلاہ الدین ایو بی کو لے کے گئے مجھے مکے مارے کامران مرتضی جو سینیٹر ہیں ان کو مارا ہے اور جمال الدین جو پگری جن کی گردی ان کو مارتے ہوئے لے کے گئے توٹل اس سلاہ الدین ایو بی کے لوج سے تین لوگ اور لے کے گئے اور جن کی وہاں گیٹ پہ انٹری موجود ہے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی اچھا حمال ہے یہ اگر ہم جتوں پہ جتوں دیکھیں یہ یہ پولٹیکل لوگوں کا کام نہیں ہے کہ دس لوگ بیس لوگ یا پچاس لوگ ہمیں اللہ پاک نے طاقت دیے قانون اور آئین کے تیت اس پارلیمنٹ کے تیت جس جن لوگوں نے یہ سارا کا سارا عمل غلط ہے لیکن اب میں آپ کو جبارہ بتاؤں میں نے فوات کی پوری بات میں شروع ہے اگر ان کے نمبر پورے ہیں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نمبر کم ہے تو یہ یہ کہتا کہ یہ سارا مولانا نے یہ چال سنے تو پولیس بھی اگر مولانا کے کہنے پہ آکے یہاں پر دعویٰ بول رہی ہے پھر تو ان کا حکومت کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے پھر تو یہ آج سے ہی چھوڑ دیں اسپیفہ دے دیں اور ٹھیکے ہ.? موشب یا آگر اپنے دخل